فیصلہ بات سے بھائی محمد زبیر صاحب نے سوال لکھا ہے وہ لکھتے ہیں محترم مفتی صاحب ہم نے آپ سے پوچھنا تھا کہ کیا کربلا عہد اور بدر سے عظیم جنگ تھی کیونکہ کربلا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور یہ عہد اور بدر کے بارے میں نہیں کہا گیا پھر کربلا کا جس قدر تذکرہ ہوتا ہے اتنا دوسری جنگوں کے بارے میں تذکرہ نہیں ہوتا ان ساری باتوں سے پتا چلتا ہے کہ کربلا جو ہے وہ دیگر جنگوں سے عظیم جنگ تھی برائے مہربانی خلش کو دور کیجئے نوازش ہوگی محمد زبیر جی میرے محترم بھائی اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عہد اور بدر جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوئی ہیں اور کفار سے ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مسلمان مٹھی بھر مسلمان تھے بہت تھوڑے مسلمان تھے وہ تعداد میں بھی کم تھے سواریاں بھی ان کے پاس کم تھی ہتھیار ان کے پاس کم تھے جن کفار سے مقابلہ ہوا وہ ہتھیار میں بھی پورے وہ تعداد میں بھی زیادہ سواریاں بھی ان کے پاس پوری تھیں اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند مٹھی بر رفقہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کفار کے ساتھ لڑے اور جو کربلا کا معاملہ تھا یہ مسلمانوں کے آپس کا ایک جگڑا تھا مسلمانوں کے آپس کی ایک جنگ تھی یعنی جانبین میں مسلمان تھے یزید کو فاسق و فاجر تو لکھا گیا ہے لیکن یہ نہیں لکھا گیا کہ وہ کافر تھا وہ ایسا کسی نے نہیں لکھا تو یہ مسلمانوں کو ایک آپس کا جگڑا تھا یہ کیسے اس سے عظیم ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگیں لڑی گئیں پھر جو آپ نے یہ کہا کہ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اگر تو اس سے قربانی مراد ہے کہ اسلام قربانی کے بعد زندہ ہوتا ہے تو یہ اپنے مفہوم میں ٹھیک ہے چونکہ شعر میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو مرضی اس کا مفہوم اور مطلب لے لیا جائے وہ کئی مفہوم اور کئی مطالب کا متحمل ہوتا ہے اس کو کئی جگہ پر فٹ کیا جا سکتا ہے اگر تو اس سے مراد قربانی ہے تو یہ اپنی جگہ بات درست ہے لیکن اگر اس سے مراد خالص جنگ ہی کربلا کی جنگ کو ہی ذکر کرنا ہے تو پھر یہ شعر کو صحیح نہیں کہا جائے گا اسلام زندہ ہوتا ہے بدر کے بعد اہد کے بعد ہنین کے بعد یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں جو اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر جو کفار کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں ان کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے وہ عظیم جنگیں ہیں کہ ان کو اس کے بعد والے کوئی اور جنگ ان کو نہیں پہنچ سکتی لہذا یہ کہنا کہ کربلا بدر اور اہد سے عظیم جنگ ہے یہ کہنا قطعن غلط ہے یہ درست نہیں ہے اس سے اجتناب کیا جائے اور نہ ہی اس بات کو اس طرح پھیلایا جائے دوسری بات یہ کہ کربلا کا جس قدر تذکرہ ہوتا ہے اس قدر جو ہے وہ بدر اور اہد کا تذکرہ نہیں ہوتا تو یہ ہمارا قصور ہے ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہمیں تذکرہ بدر اور اہد کا کرنا چاہیے صحابہ کی قربانیوں کا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کا کرنا چاہیے جب اسلام ابھی بہت کم لوگوں میں پھیلا تھا مسلمان ابھی بہت تھوڑے تھے اس زمانے کا تذکرہ کرنا چاہیے اس دور کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے کہ صحابہ نے کس طرح مشکلات میں مشکت اٹھا کر کس طرح کفار کے ساتھ لڑے کتنی مسئبتیں اٹھائیں مشکتیں اٹھائیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ان سب باتوں کا تذکرہ کرنا ہمارے ذمہ ہے یہ ہمارا ہی قصور ہے لہٰذا ان باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے ان باتوں کو عام کرنا چاہیے صحابہ کی قربانیوں کو ذکر کرنا چاہیے صحابہ کے نے جو مشکتیں اٹھائیں ہیں ان کو ذکر کرنا چاہیے ان کو پھلانا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی محبت مزید زیادہ ہو مزید پیدا ہو